اج تا اجمعت المبارک ماہ رمضان المبارک تا پہلا جمعہ اور دو رمضان المبارک ہے اج ماہ رمضان المبارک تی تن تاریخ لوگ حضرات حسنین کریمین ردوان اللہ علیہم اجمعین دی امہ جان اور نبی رحمت تاجدار کون و مقام شفی مجرمان حضور آخر زمان نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ حضرت سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ آدھا یوم ویسال ہے یعنی رمضان المبارک تی تن تاریخ لوگ تو آپ دے ذکر خیر نل اج اسا اپنی زبانہ نو تر کرانگے اپنے قلوب و ازہان نو موتر منور اور مؤمبر کرانگے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری توڑی سبدی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حادی چادر تدہیر دا صدقہ اللہ میرے توڑے صغیرہ کبیرہ گناہ وانو ساڑے ماں باپ دے گناہ وانو وسا تزائی کرام دے گناہ وانو معاف فرما کے بخش اور مغفرت دا سامان بنائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برحان رشید اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجران اللہ المودھت فی القربہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان دے وچوں اپنے سونے سونی زبان دے وچوں اعلان کر دے اے او زبان جس دے بارے میرا راب شائی ارشاد فرما دے وما یمتقو آن الحوا انہوا الا وحیون یوہا اے زبان او دن کھل دیئے جدو اللہ دا امر اندہ ہے فرمایا محبوب تو اعلان کر دے اپنے لب یوہان کھول کے ارشاد فرما دے کہ لا اسألکم علیہ اجران میں تبلیغ اسلام تبلیغ رسالت دا کوئی اجر معاوضہ طلب نہیں کر دا ہاں اللہ المودت فی القربہ میرے قریبیانل پیار کرے آئے دے صحابہ کرام دے وچوں کچھ صحابہ نے جو تو اے آیہ کریمہ اتری تو انا دی کرنا دے پہنچی تو کچھ صحابہ دے وچوں صحابہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگچ حاضر ہو گئے عزقیتی سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جنہ دے بارشانو رب نے آڈر کی تے حکم لگایا ہے کہ محبوب دے قریبیاں نال مودت کرو سونیاں اے ارشاد فرماؤ او قریبی حین کون نے جنہ نال مودت دا حکم ہے جنہ نال پیار اور الفت دا حکم ہے جنہ دے دردی غلامی کرن دا حکم ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ساتھ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک میرا علیہ ایک میری فاطمہ حسند حسین میرے قریبی نے پتا چلے آ تبلیغ رسالت دا کوئی میرے محبوب نے عجر طلب نہیں کیتا لیکن اے ضرور فرمایا ہے کہ میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے ایک بندہ ساری رات قیام کرے اس دی ساری رات رب رب کر دیاں گزرے اور سارا دن روزے دی آلچ گزر جائے بلکہ میں اج کہنا کہ سارا سالی روزے دی آلچ گزرے اور پھر حاج بھی اوہ ہر سال جا کے کرے عمرے بھی کرے اور بے تہاشا خیرات بھی کرے لیکن اس دے دل دے اندر ہپے اہلِ بیت نہیں نبی علیہ السلام دی آلِ اتحار دا پیار نہیں آلِ اتحار نال وفا نہیں کردا تو یاد رکھنا رب العالمین اس دی نمازہ دی ضرورت نہیں اس دے حاج دی ضرورت نہیں اس دے صدقات و خیرات دی ضرورت نہیں اس دی کسے بھی عبادت دی ضرورت نہیں لیکن ایک بندہ اوہ جڑا ساری رات قیام تو نہیں کردا بس نماز پنج گانا پڑ دے اور پھر اوہ حاج دی اس دے قل استطاعت نہیں حاج بھی نہیں انہیں کیتا مال جو انہیں نہیں حاج بھی نہیں کیتا اس نے عمرے دی استطاعت نہیں عمرہ بھی نہیں کرسکیا زیادہ صدقات و خیرات مال لینا نہیں نہیں کرسکیا لیکن ہے حضور دی آل دا خادم حضور دی اہلِ بیتنا الوفا کرن والا پیار کرن والا جنابِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ لہو دے دردی غلامی کرن والا وفا کرن والا سیدہِ کائنات دا حیاء کرن والا حسنین کریمین ردوان اللہ لہی مجمعین دینا الوفا کرن والا صحابہِ کرام رضی اللہ لہی مجمعین الوفا کرن والا سیدہنا صدقِ اکبر دی دردی غلامی کرن والا تو یاد رکھنا جڑا اہلِ بیتنا الوفا کرتا اس دنیا تو مر جائے نا پامے اس دے حج او دے کول نہیں اس دے کول پورے سال دے روزے نہیں اس دے کول ساری رات دا قیام نہیں امام فخر الدین الرازی رحمت اللہ لے تفسیرِ کبیر صاحبِ تفسیرِ کبیر اس حدیث نو روایت نو نقل فرماندے نے فرمایا وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ مَا تَشَهِيدَا جیڑا بندہ اہلِ بیت دی محبت دنیا تو ٹردہ ہے نا او نیرہ دنیا تو ٹردہ ہی نہیں نیرہ ہدا ویشال ہی نہیں اندار فرمایا مَا تَشَهِيدَا او اج دنیا تو جاندہ ہے جو میں شہید جاندہ ہے اللہ اسنو رتبہ شہادت فائض فرماندے تو اے میرے محبوب علیہ السلام دی آل دی شاہ نے اور پھر میں اگر اس تعریف دے اندر جامعہ کے مبدت اور محبت دے اندر فرق کیے تو یقینا وقت درکار مختصر میں عرض کرنا مَا بَاپنو اولادن المحبت اندی یہ مبدت نہیں اندی مَا پیانو اولادن ال کی اندی مَا مَا پیانو پانجیان ال کی اندی چاچیانو بطیجیان ال کی اندی نان کے اندو دو ترے اندل کی اندی تے دو ترے اندو نان کے اندل کی اندی اولادنو مَا بَاپ نل کی اندی محبت اندی مبدت اندی نہیں اچھا محبت کی ویں اندی محرز کرنا بھئی مَا بَاپ دنیا تو ٹر گئے کدھی کسے ویکھیا ہوئے کہ پیچھے اولاد بھی ساری مر گئی ان جو ہے یعنی فوراں مَا بَاپ دی جدائی برداشت نہ کر سکی ان جو کدھی ہویا نہیں شازو ناظر ہے نا اچھا پھر نانا جان دنیا تو ٹور گئے دو ترہ بھی نالی ٹور گیا کدھی ان جو ہے نہیں کیونکہ اندل محبت ہے مبدت نہیں لیکن اچھا مینڈک نو کچھوے نو مینڈک نو کچھوے نو اندل پانی نل محبت ہے مبدت نہیں مثال دے توڑ دے بارش نہ ہوئے پانی نہ ہوئے تے مینڈک کچھوے اے نہیں بچ جان دے خوش کی تے رہن دے کے نہیں بچ جان دے خوش کی تے زندہ رہن دے کچھوہ رہ لہن دے زندہ ڈڈو خوش کی تے زندہ رہ لہن دے پانی چلے جائے تے تاں بھی وہ زندہ رہ لہن دے انہ نو پانی نل مبدت نہیں محبت ہے کی ہے محبت ہے جدو دیل کیتا پانی نل محبت کرنو پانی چھوڑ گئے تے جدو دیل کیتا بار آگئے اے محبت نہیں مبدت ہے لیکن مچھلی نو پانی نل محبت نئیں مبدت ہے مچھلی نو پانی نل کی ہے بولی یہ کی ہے کچھوے نو پانی نل کی ہے محبت تے مچھلی نو پانی نل کی ہے مبدت کچھو پانی تو بہر آئے سارا دن گزر جائے انو کج نہیں ہندہ او دی جان نہیں چلی جان دی لیکن مچھلی دس منٹ تک اگر پانی تو بہر رہ جائے تے کی ہند ہے ترپ ترپ کے جان دے دیں دیئے میرا رب فرماند ہے میرے محبوب دے غلاموں نیری میرے محبوب دی اہلِ بیت محبت نہیں بلکہ مبدت کرے آجے اگر مچھلی پانی تو جدا ہوئے اس دی جان چلے جان دیئے جی تسا اہلِ بیتِ اتحار تو جدا ہوئے تو اڑا ایمان چلے جائے گا علیہ یاد اللہ پتا کی چلے آگے کہ اہلِ بیتِ اتحار دے دردی غلامی اور محبت ساڑھِ ایماندہ حصہ ہے ساڑھِ ایماندہ کی ہے حصہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ کریم نے حضرتِ سیدہِ کائنات سلام اللہ علیہ وآلہم بڑی ایشانہ عطا فرمائی ایشان تھوڑی ہے کہ آخر زمان ابھی خاتم اللہ علیہ وسلم دی لختِ جگر نے نورِ نظر نے سیدنا علی مرتضا رضی اللہ تعالی انہودی زوجہِ مخترمہ نے اور او نوجوان جڑے جنتی جوان نہ دے سردار نے انہ دی امہ جان ایک او تھوڑا نہیں ہے اور پھر آج جڑے نا بندے پریشان دیں میں گل کر دا ہوں نا اچھی عورت مل جائے نا تے کارنو جنت بڑھا دیں دی پہلی گل بھی اے تے آخری بھی اے چنگی عورت مل جائے تے کارنو جنت نظیر بن جان دے تے اللہ نہ کرے اگر بری عورت مل جائے تو اگلا تو مرن تو بات تو معاملات اللہ جان دا ہے لیکن دنیا تے بندے واسطے گھر جہنم بن جان دا ہے اسانچ اپنی بیٹی ہیں دی تربیت نہیں کر دے نا بہت سارے بندے بہت سارے بندے ذین یا زیدہ شکار نے خاتون ایسی مل گئی بندے صلاحیتہ موجود سن کے بندہ بہت اگے جا سکتا سی صلاحیتہ موجود سن اس دے اندر لیکن اس خاتون دی وجہ تو اس انسان دیا صلاحیتہ دب گئی ہیں انسان اگے نہیں جا سکیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دی تربیت کیسی فرمائی ہے جیسا اے تو چانے ہیں کہ ساڑی بہو اچھی ہوئے فلاؤ کہندہ ہے میری بہو اچھی ہوئے او کہندہ ہے میری بہو اچھی ہوئے سارے ساس کہندی ہیں میری بہو اچھی ہوئے لیکن کدھی اے سوچے کہ جس گھار دے اندر میں بیٹی نو بھیج رہی ہیں یا جس گھار دے اندر بیٹی نو بیعہ کے دے رہے ہیں اس گھار دے اندر ساڑی بیٹی دی بھی زندگی اچھی گزرے اور اے بیٹی ہوتے جا کے حسن سلوک نا مظاہرہ کرے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج زمانے چھ باتا کی ہوں دے عورتہ کے بچیاں کے شکیت لگان دیاں نے ماں باپ نو کہ ساڑھے کنو سسرال والے کم بہت کران دے نے ان جی ہے تے پھر جیڑے پراہ ہون دے نا کھلون دے نہیں ہو جناب سکندر اعظم بان کے تے ڈانگ سوٹا لے کے تے اوہ اپنے بہنوئی دے دھوالے ہو جان دے نہیں جیڑے بھائی بہن دے بہنوئی نو جا کے بتتمیزی کرن در حقیقت تو اپنی بہن دے دوست نہیں اپنی بہن دے محیب نہیں اپنی بہن دا گھر اجاڑ رہنے جیڑے بہنوئی جا کے اپنے جیڑے جا کے بہن دے بھائی اپنے بہنوئی نلبتتمیزی نلبیش آن دے نے در حقیقت کی کر رہے نے اپنی بہن دا گھر اجاڑ رہنے بہن آ کے بیٹیاں کے شکیت لگان گیاں بہت کم کران دے نے بہت کم کران دے نے میں تو اڑے کلوں پوچھنا بیٹی چلاں دی مشک اٹھا کے یا گھر دے جھاڑو اس قدر کہ اس نے کپڑے مہلے کچھ ایلے ہو جان اور پھر چرخہ قط دیئے آو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ دی زندگی نو دیکھئے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ اپنے ہاتھ دین پتھر والی چکی پیسیا کر دے سن گلتے ممولی جائیے چکی پیسنا گلتے ممولی جائیے لیکن کہتے پیس کے تو دیکھو بیس کلو آٹا نکال کر تو دیکھو تو آٹا جسم پسینے دن سرابورنا ہو گیا تو پھر کہنا تیری تھے میری بیٹی تیری تھے میری بہن کوئی کم نہیں کر دی جادو دن دی برتن دھون دی اس نے ذمہ داری ہے گھار آگے شکیت لگان دی یہ ماما اٹھ کے جا کے اپنے جوائی نوں ساس اٹھ کے جا کے جوائی نوں جا کے پریشان کر دی یہ سورہ کر دے پھر اس نے سالے جا کے پریشان کر دے اپنے ہتھانا اپنے بیٹیاں دیتے بہنہ دے گھرانو خراب نہ کرو رسول پاک علیہ السلام دی بیٹی نوں دیکھو ساری زندگی ہتھنال پتر والی چکی پی سی ایک وقت پھر ایشہ بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ہے توجہ ہے نا میرے والے اے نیریاں گلنا جا کے بیویاں نوں نا دسیا کرو بیوی نوں تو جا کے ایسی دس دے ہیں نا کہ حضور ادائے فرمانے ہو دسیا کرو لیکن اصل ذمہ داری اپنی بہن بیٹی دی تربیت کرو اے نے چھتی تو اڈی گل نوں لینے ہیں اس نے چھتی قبول کر لینے ہیں اور اے دا مقصد کی ہندہ ہے بچپن تو لے کے لڑکپن یعنی جوانی تک اپنی بہن بیٹی دی بیٹے دی تربیت کرنا کہ اے نا دی آنالی زندگی خوشیاں دا گہوارہ بڑھ جائے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ دے غلاموں ایک مرتبہ ایسا وقت آیا توجہ ہے سارے ہندی بڑی توجہ نالگل سننی مال غنیمت دے وچھنا کچھ غلام تے لونڈیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے گولو تے حضور اپنے غلامہ ہی تقسیم فرما رہے سنن اے شے فلان دی اے لونڈی تو لے جا اے غلام فلانو دے لیتا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی نے انہوں پتا چلیا تے ہوڑے جے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ دے کانچے کہنے دینے فاطمہ تیرے ابباجان میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مالِ غنیمت دے وچوں لونڈیاں تے غلام تقسیم کر رہے میں بھی مزدوری کر کے تھا کہ جانا آپ نے مزدوری فرمائی پانی لگائے نے مسکہ اٹھائیاں نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی نے آج سانو مزدوری کرنی پہتے شرمان نے کوئی کہے گا جی فلان دا پتر نا سجنا جی شرم آوے تے مولا علی والویک لینا حضرت سید اپنے گھر دے اندر فاکے نہیں لے کیا انہیں شرم دی وجہ توں کہ میں اتنا پڑے ہاں میں پی ایچ ڈی کیتی ہے میں ایمہ کیتا ہے بی ایڈ کیتا ہے میں بی ایس کر لے بی ایسی کر لے ایم ایسی کر لے اتنا پڑے ہاں میں اتنا پڑے ہاں لوگ کی کہن گئے منڈپڑا کوئے تکر مزدوری پہ رہے اور تیری شان حضرت علی تو بڑھ کے نہیں حضرت علی دی شان کئی انسانہ تو بلکہ صحابہ دے اندر حضرت ابو بکر اور عمر تو بعد افضل سکسیت حضرت مولا علی دی لیکن وہ بھی شرمائے کم کر دیا میند کر دیا شرمائے کی کیا فاطمہ جائیں اببہ حضور دے کل تے انہوں نے جا کے کہیں ایک لونڈی ایک غلام ہی دے دی حضرت فاطمہ نے ہاتھ سامنے کر دیتے ہاتھ سامنے کر دیتے اور کہن دی علی میری بیچک کی پیس پیس کے چرخہ چلا چلا کے دیکھے دا تر چھالے پہ گئے نے تیری تھے میری بہن تھے بیٹی اتنی مشقت نہیں کر دی لیکن شکایت ہاں بہت زیادہ لگان دیا نے آکے گران دے اندر اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے اللہ بہ بائیاں نو بھی اور باپ نو بھی ہدایت نصیب فرمائے ہاتھ اگے کر دیتے علی میرے ہاتھ دیکھیں نا میرے بھی ہاتھ دے چھالے پہنے محنت کر کے مشقت کر کے میں جانی ہاں توڑے واسطے غلام دا بھی ارز کریں گی اپنے واسطے کے لونڈی دا بھی ارز کریں گی ایک دن ارز کر دی انہیں نا کہ علی بچے بھی ہیں نے خرچے بھی بڑھ گئے نے تسی مزدوری کر دے تھوڑے پیسے آن دے نے میں نے چرخہ لے آ دیو میں چرخہ قطیا کریں گی تو آڑا ہاتھ بٹایا کریں گی آج دی بہن اور بیٹی واسطے بہت بڑا پیغامیں بہنا دے بیٹیاں اگلے گھر جاکے خامندہ ہاتھ بٹا دیاں نے ہاتھ کٹ دیاں نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت شیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وآلہ تشریف حاضر ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماسا حضور کسے کم واسطے بارہ تشریف لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیاں نے فاطمہ بیٹی خیریہ ارز کر دیاں نے اما وزور میں نو پتا چلے آئے کہ میرے آقا یہ نعمت بابا جان نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم غلامہ غلام تے لونڈیاں تقسیم فرما رہے میں اس واسطے آئی ہیں ایک غلام میں مولا علی واسطے لے جمع کوئی اونا دا ہتھ بٹائے گا کہ ایک لونڈی میں نو بھی مل جائے آئے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا انصاف بیکھنا ہی آر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما نہیں سن حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگئے ہیں بیٹی گھر ٹوڑ جا تو جدو تیرے ابا حضور آئے میں تیرا پیغام انہوں دے دیں گی تیرا پیغام انہوں میں دے دیں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے کے آئیں چلے گئے یہاں حضور تشریف لے کے شام دے ویڑے یعنی نماز عشا تو بعد جدو اساں سونڈا ساڈا وقت تندے نماز عشا تو بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ دے گھر حضرت مولا علی پاک فرمان دے میں بھی لیٹے ہیں ساں تے حسنین کریمین دی والدہ ماجدہ آپ بھی لیٹے ہیں ساں یعنی حضرت سیدہ فاطمہ بھی آرام فرما رہی ہیں ساں بستر تے حضور تشریف لے کے آئے تے جس طرح سین لیٹے ساں ساڑھے درمیان دے اندر آکے حضور علیہ السلام تشریف رکھی بیٹھ گئے آن دے میں حضور علیہ السلام دے جسم اتھر دی آپ دے پاؤں مبارک دی تھنڈک محسوس کی تھی یعنی حضرت علی بھی لیٹے حضرت سیدہ کائرات بھی لیٹی ہیں یہ جو شفقتہ ہونی ہیں چاہی دیا نے اپنے داماد دینا لی اور اپنی بیٹی دینا لی درمیان جا جا کے حضور علیہ السلام بیٹھ کے فرمایا نہیں علی لیٹے آ رہے اٹھیں نا ذرا اچھا فرمایا بیٹی آج کار آنا ہویا ایسی خیریت سی پتہ تو چلے ایسی لیکن یہ سبق سی نہ امت واسطے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ عرض کر دی نے اببہ حضور میں انہوں پتہ چلے کہ تُسا غلام اور لونڈیاں تقسیم فرما رہے سو تو میں اس واسطے آئیں سا کہ ایک لونڈی میں انہوں بھی مل جائے میرے حد بھی چاہ لینے کم مل کے کر لیں گے ایک غلام میرے سرد تاج علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں بھی مل جائے حضور شید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے فاطمہ جتنی دیر تک جتنی دیر تک دوسرے مسلمانہ دے اندر لونڈیاں تے غلام تقسیم نہیں ہو جاندے میں تو انہوں نہیں دے سکتا اے جے ریاست مدینہ اے نہیں کہ قریبیاں نو نواز دیتا گرانڈ آئی تو قریبیاں نو نواز دیتا اور پرلے ملے والے غریب نے انہوں کج نہیں دینا فلان غریبے انہوں کج نہیں دینا اگر کسے انہوں نوکری واسطے کوئی جگہ ملی تو اپنے قریبی انہوں اتھے لگوا دیتا غریب بیچارہ ساری زندگی ترلے کردہ کردہ دنیا تو ٹر گیا اس نے بیٹے دا کج نہ کیتا ریاست مدینہ دے اندر ان جندہ سی حضور فرمان لگے بیٹی فاطمہ جتنی دیر تک دیگر مسلمانانانوں میں غلام تے لونڈیاں نہ دے لما میں تینو نہیں دے سکتا آئے آئے میں تینو پھر میرے آقائے ریمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا بیٹی فاطمہ تینو غلام تے لونڈی نہ نو وعد کے کوئی کامنا دستا جیڑا تیری ہیں ساریاں تھکاوٹانو دور کردے وے عرض کیتی حضور ارشاد فرمائیے تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اے فاطمہ جدو بستر تے سون لگ دے ہو تے بستر بچھان لگ دے ہو او سویڑے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑ لنا غلام تے لونڈیاں تو بے نیاز کر دے رہے گا تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اس نے تصویخ اے فاطمہ بھی کیا جاندہ ہے اسے واضطے کہ حضور علیہ السلام نے بیٹی نے تلقیم فرمائی تعویز دے دیو جی تعویز دے دیو جیڑے حضور نے تعویز دیتے نے وہ کسی استعمال کرنے نے وہ تے کر دے نہیں جانا جیتا ہی ہوتے سکون کوئی نہیں رہ گیا نا میرے آقا کریم علیہ السلام نے کتنے تعویز آنو عطا فرمائے نے کتنے حضور علیہ السلام نے وضائف ارشاد فرمائے نے بھئی کرے کوئی تے سکون ہووے اوہ طبیب تا کم تو ہے دواد دینا مریض کھائے گا تو شفا ملے گی تو جانِ عالم جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا چوتیس مرتبہ اللہ اکپردی تسبیح کر لینا یہ ساریاں تھکاوٹا نو دور فرما دے گا دنیا تے بھی بہتری تے آخرت اندر بھی بولیے دنیا تے بھی بہتری تے آخرت اندر بھی اچھا ایک دفعہ ایسا ہو یا ہائے 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 بیٹی یووے تو ایسی یووے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدِ حرام دے اندر عبادت واسطے تشریف لے کے جان دے سن حضرتِ سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرِ پاک ایسی ٹوٹل چھے سال یا اٹھ سال چھے یا اٹھ دے درمیان ایسی عمر توجہ ہے میرے والے اے توجہ بولیے ہیں حضرتِ سبحان اللہ حضرتِ فاطمہ دے عمر کنی سی جی چھے تو اٹھ سال دے درمیان ابو جال کہنے لگائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عبادت کردہ ہے مسجدِ حرام دے اندر آکے نعوذ باللہ من ظالک بیت اللہ دے اندر آکے اچھا اج اینج کرنا ہے فلان جگہتے نا بلائے اپنے چیبے کفار بلائے فلان جگہتے فلان بندے نے اونٹ زبا کیتا ہے اوجری گندی تو انہوں پتہ ہے اونٹ دا اوجر بھی کڈا اونٹ ہے گندی اوجری گندہ مواد غلیز مواد بھی اندر ہے وہ کوئی اٹھا کے لے جو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے دے اندر جانگے تو پشتے دے رہے یہ دین دے کم کو سوکے نہیں یار بہت مشکل بہت مشکل نہیں بہت ساری چیزیں مینج کرنا پہندے کاش توڑے جو کوئی بندہ اس فیلڈ دے اندر اندر تو پھر سمجھ آنڈی کہ دین دے کم کتنے مشکل نہیں دیندار انسان اپنی مرضی نل نہیں چل سکتا تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا حضور سجدے دے اندر نے افار نے جا کے اوجری رکھ دیتی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حالو کل سے نے جا کے دسیا فاطمہ بیٹی توڑے اببہ حضور دی پوشت تے گندی اونٹ دی اوجری رکھ دیتی گئی ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حالو دی عمر چھے سال یا اٹھ یعنی چھے اور اٹھ دے درمیان آپ ننے ننے قدم اٹھا کے چلیاں جا کے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوشت انورتوں اونٹ دی گندی اوجری عام اوجری اٹھانا مشکل ہے وہاں سیدہ توڑی عظمت و نشار تو قربان جائیے اللہ تو اٹھے مزار پر انوار تے رحمتان دا بے سمار نزول فرمائے حضرت سیدہ کائنات نے اونٹ دی گندی اوجری ننے ننے حتھان دنل سائٹ تے فرمائی تے نالے آسمان وال دیکھیا اللہ آسمان وال دیکھیا مالک جنہ نے میرے باپ نے لے کم کی تے انہوں تباہ فرما دے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ قدی کسے نے بارے باد دعا نہیں سی فرمائی حضور علیہ السلام نے جو بیٹی فاطمہ انو تکلیف میں اندر دیکھیا بخاری شریف دی حدیث پاکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدعا فرمائی یا اللہ انا کافرانو تباہ کر دے ان انو تباہ و برباد کر دے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی انہوں فرماندے نے میں پھر سیدہ کائنات دی اس دعا نو قبول اندیا میدان بدر چبے کے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اسنو میدان بدر دے اندر قبول اندیاں ویکیا میں دیکھیا ایک اکدے بارے جس جس تا نام لے کے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا اللہ اسنو بھی تباہ کر دے اسنو بھی اسنو بھی میدان بدر دے اندر میں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے دیکھیا تے کسے پوچھا لیا نا عبداللہ ابن مسود گورنل کیوں ویک رہے ہیں تو کہنے لگے اپنے سنے نبی دی دعا دی قبولیت ہوئے کریں اللہ 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 بھی زمانہ احسان ہے سیدہ کائنات سلام علیہ علیہ حدی بھی زمانہ کی یہ چھوٹی کی گل ہوئی نہیں بیٹی رس کے آجان دیئے کہ ماں پہ وہ بھی پھر اگیوں ایسی حرکات و سکنات کر دینے کے اور دس دن بعد وہ بچہ جڑے طلاق نامہ پہ ہی دند ہے پھر ترلے کیتے جاندے ہیں منتہ کیتے ہیں جاندے ہیں قدی کسے دیاں قدی کسے دیاں قدی کسے دیاں اور جنہوں انوالو نہیں سی کرنا اپنے معاملات دے اندر پھر انہوں کرنا پہ جاندے ہیں اے وقت ہی کیوں آن دینے ہیں یار رسول پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاد اندر ایک دن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حدیٰ حاضر ہوئی ہیں عرض کر دیاں نے آج علی نراز ہوئی جاندے ہیں علی میں منالے بولیے منالے رسالت امام صلی اللہ علیہ جتنے بیٹیاں دے باپ بیٹھے ہو تو میرے واسطے سب واسطے سبق ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ اگر اس حالت اندر ویسال ہو جاندہ کہ علی تیرے تی نراز اندے تو فاطمہ میں محمد تیرے جنازے شامل نہ اندہ قدیعہ سم بھی سوچے ہیں یہ آرہے بولیے کاش سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ حدیث سیلت سکھان دے کردار سکھان دے اور پھر اگر سیدہ کائنات دی سخاوت نو دیکھے جائے تو آپ سخاوت دی بھی شہنشاہ سانم کئی دفعہ سننے ہوئے گا حضرات حسنین کریمین ردوان اللہ علیہ مجمعین دونوں شہدادے بیماروں ہیں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اولاد بہتزا کرم اللہ بجاہ کریم اور حضرت فدہ یعنی آپ دی خادمہ انہ نے منت شری منی منت منی اساں ساڑھے شہدادے ٹھیک ہو جان اساں تن دن روزے رکھانگے میں کہنا منت مننی تو منت مننی یار منت مننی تو منت مننی یا اللہ فلان کم موجہے سو نفل پڑھا یا اللہ فلان کم موجہے فلان غریب دی جا کے چھت نہیں میں چھت ڈلوا دیاں گا یا اللہ فلان کم موجہے فلان دے گھر راشن نہیں میں راشن دے دیاں گا یا اللہ میرا فلان کم کر دے میں منت مننی فلان بے با دے گھر نلکہ پانی والا موجود نہیں میں پانی دا نلکہ لگوا دیاں گا مدارہ سے ایسی ہم منتاں کیوں نہیں مندے یار وہ منتاں مننے ہیں جنت اندر اتنا عجر بھی نہیں ہے جنت اندر اتنا ثواب بھی نہیں ہے میں انہوں نے مخالف نہیں اگر کسے نے منت من نہیں کہ یا اللہ کم کر دے میں داتا علی حجویری رحمت اللہ لے دے مزارتے جام آنگا تیری رزادی خاطر اوتے جتنے غریب نے جتنے اوتے مہمان آن دے سارا انو خیرات کلام آنگا اے بھی ٹھیک ہے اے بھی غلط ہے لیکن کدھی اے ہو جی منت بھی دے من نا کہ گماند بچ پڑوسی دوا تو محروم ہے یا اللہ شفا دے دا سارا علاج میں دا کراما ہے یا اللہ میرا کم کر دے دے علاج دا خرچ میں اٹھے اتنا دی منت بھی تو منی ہے نا یار اچھا منت من لی تن روزے رکھانگے پہلا دن آیا حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے محنت کی تھی مزدوری کی تھی تے ایک شاہ یعنی تنہ دنہ واسطے تن سا جا کے جولے آندے پیشے گئے اور اس جا روٹی بنائی گئی یہ روٹی بنائی سامنے موجود افطاری در ٹیم آہ قریب آگئے دروازے تھے دستک ہوئی تھے آکے دستک دین والے نے کہا میں مشکینہ پکھان میں انہوں کچھ کھان ماستے دے رہا اللہ دے نام دے سب کچھ اٹھایا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ خانے جو موجود ایسی سب کچھ اٹھایا حضرت فیدہ نو دیتا فیدہ جا کے اس مشکین نو دے دے اور جیڑا محمد دی بیٹی دے گھر رابدی رضا واسطے خیرات منگن آیا خود پانڑی نالروزہ افطار کی تا اے نو کیا جاندہ عیسار و قربانی پھر دوسرا دن آیا تو دوسرے دن مشکین آ گیا یعنی دوسرا دن پھر روزہ رکھے آ شام نفتاری دا بیڑا آیا اللہ امتیان لے رہے ایسی نا مالک امتیان لے رہے ایسی محمد دے گھرانے دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا دن آیا تو پھر یتیم آ گیا میں یتیم آ پکھا کچھ کھانو مل جائے اللہ دی رضا واسطے فرمایا فیدہ سب کچھ اٹھا اٹھا کے مشکین نو دے دے رہے ہیں خود پانڑی نالروزہ افطار کی تا پھر تیسرا دن آیا مسافرہ میں دور دراز تو سفر کرنا آیا بکھا تیسرا دن بھی ایسے طرح کھانا سامنے موجود لیکن جدو آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی دے کننج پہنچی کہ کوئی خیرات منگن واسطے آیا تو سب کچھ اٹھایا اس نے دے دیتا اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ تعالیٰ نے سورہ داخر انتیس میں پارے دے اندر اس گھرانے دے اس عمل دیشان بیان فرمایا فرمایا وَا يُطْعِمُونَ الطَّعْمَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنَ وَيَطِيمَ وَأَسِيرًا میرا رب برشاد فرما دے وَا يُطْعِمُونَ الطَّعْمَ عَلَى حُبِّهِ اس گھرانے دیشان اللہ بیان فرما دے اے اونے جیڑے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی محبت دی خاطر کھانا کھلان دے نے بھکیانو مشکینوں وَيَطِيمَ وَأَسِيرًا یتیم نوں کھانا کھلان دے نے مشکین نوں کھانا کھلان دے نے عصیر کہہ دی نوں کھانا کھلان دے نے اس واسطے نہیں کہ شانو بہت بڑا سخی کہہ دے وے بلکہ صرف اس واسطے کھانا کھلان دے نے اللہ تو راضی ہو جا پھر اللہ ارشاد فرمان دے اِنَّمَا نُطْعِمُهُمْ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللہ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُ شُكُورًا اللہ ارشاد فرمان دے پھر اِن وی نال کہن دے نے اسا تیرے تے کوئی اِسا نہیں کیتا اسا خالص نُطْعِمُ کُم لِوَجْ غِلَّا اسا تینو جو بھی کھلایا خالص اللہ واسطے کھلایا کھلایا خالص اللہ واسطے اللہ فرمان دے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُ شُكُورًا اللہ فرمان دے محمد دی بیٹی دی شانے اے پھر کسے قسم دا بدلہ نہیں مگ دے تینائی اے کہند نے تینو کھانا کھلایا تو ساڑھا شکریہ دا کر اے تے ایک تھیلہ نا دس کلو دا آٹے دا دے کے بندے ویخ دے اندھے نے کوئی گل نہیں کیتے کم میں دے کلوں میں لے لگے اے میرے آقا علیہ السلام دے گھنان دے یہ سبق نہیں یہ سیرت نہیں پھر میرا مالک ارشاد فرمان دے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ طَعِرِیرَ اللہ فرمان دے بے شک آسان رب فرمان دے ایک دن پھر ایسا بھی آئے گا یومن عَبُوسًا قَمْ طَعِرِیرَ فرمائے جیڑا بڑا ہی سخت اس دن تو امتحان ہونے نا میرا بھی توانڈا بھی اے وقت ہے اے وقت ہے بے وار مساکین یتا مادی خدمت کر کے اس دنیا نو بھی بہتر کر لی اور آخرت نو بھی بہتر کر لی اچھ ایک سوال ہے کتے ہو بیٹے پرسی کیوں کیسی بیٹے دستے میں دستے ہو کیے دوسری ویسے دستے ہو آہ ٹھیک ازان جس وقت اندی ہے فجر دی تو رمضان المبارک دے اندر اچھا سوال ہے بعض بندے کھان دے رہنے دے کسی ہے کہ چلو لسی رہ گئی یہ پی لئی کسی ہے کہ چاہ رہ گئی یہ پی لئی یہ نہیں کم چلتا رہندے تو پوچھرے نے کیا اس ٹائم کھانا درست ہے بلکل جائز نہیں ہے جو دوں اعلان کرن والے نے معزن نے ناصر صاحب نے کل بھی انیونیت تھے جو دوں نے کہہ دیتا بھئی شہری دا وقت ختم ہو گئے اے ازان شہری دے وقت ختم کرن واسطے نہیں دیتی جان دی ازان تو پہلے وقت ختم ہو گئے ہن ازان شروع کیتی گئی ازان دے درمیان اگر کوئی کھاندہ رہے گا تو اس دا روزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں نو تانو عمل دی اور ہدایت دی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک ہے یقینی طور تے سانو اچائید ہے دائیں بائیں سجے کبے روز پڑوز تے اندر رشتے دارہ تے اندر جیدے کر آٹا نہیں میرے سمیت سارے نو چائید پر دینا لنو آٹا دے یار کنیا جانا چلے گئے یعنی تسی دیکھ دے سوشل میڈیا تے اگلی دن میں دیکھ رہا سمپتہ نہیں ملتان یا کسے اور علاقے دے اندر بزرگ بزرگ سفید ریشو نہ دی دس کلو آٹے دا تھیلہ لیندیاں لیندیاں قطار دے اندر لائن دے اندر چونکہ رش اند ہے تو رش دے دوران ہبش اتنا ہو جاند ہے پھر انہوں ہارٹ اٹیک ہویا آٹا تو لے چکے سن لیکن اوہ اس دنیا تو رقصت ہو گئے تو یا اللہ دعا کی تھی کرو ساڑے تے کسے تے بھی ایسا وقت نہ ہے تو کران گے نا انشاءاللہ نیت کر دے ہو میں اہد نہیں لیندہ نیت تو کر دے ہو نا اور جینا دے گار بھائی گندم موجود ہے کوئی گنگ نہیں آج دے دے کسے نو اللہ دی ذات جان دی میں مسج بیٹھ کے کہہ رہا میں نو اللہ تی رحمت تے توانو بھی سب نو یقین ہے آج کسے نو دس کلو دے ہوئیں گا اللہ غیب دے خزانیاں جو تے نو دس دنا زیادہ تاں فرما دے ہو نیت کر دے ہو انشاءاللہ ایک اور میں بات ارز کرنی سی محمد کاشف صاف ہو تو ہو گئی سن سعودی عربیہ دے اندر اللہ انہوں نے بخشیش فرمائے میرے حضور فرما دے نہیں کہ جدو بندہ دنیا تو ٹور جان دے اس دے عمل منقطع ہو جان دے نہیں نماز روزہ حاج زقاعت کچھ بھی نہیں انہوں کر سکتا فرمایا تیرے چیز اندر ثواب انہوں پہنچتے ہیں پہلی چیز فرمایا او صدقت ان جاریہ انہوں نے کل گوایا مسجد بنا دیتی درخت لگا دیتا کہ تے غریب بہن بیٹی کسی بیوہ دی چھات دا احتمام کر دیتا یہ ثواب اس دے پہنچتے رہن دے ہیں دوسرا حضور علیہ السلام فرما دے نہیں او والدن صالح یدعو لہو فرمایا نیکولاد کیڑی او والدن صالح نیکولاد ہوئے تے یدعو لہو پچھ دعاوہ میں گرے کی کرے نیرہ اببے دے کاروبار نو نا چمبر کے بے جائے کہ اببے نے انہوں کرونا دی پراپرٹی دیتی اببے انہیں پول جانو جنہیں کرونا دی دیتی ہو تیرا پیوہ او نا ہندہ تے تینو کرونا دی پراپرٹی اے او دے کے گیا نا او دے شکر ادا کرتے شکریہ مرن تو باد کیے یدعو لہو فرمایا نیکولاد جڑا پچھے چھڑ کے گیا او دعامہ کر دی رہی اللہ اسنو سواب بولیے ایسے واسطے ہاتھ بن کے عرض کرنا اپنی زندگی چے اولاد انہوں نمازی بنا جاؤ جی تیری زندگی چے اولاد نمازی نہیں بنی تے کی خیالیں آنا میں بڑا ہو جاماں گا پھر اولاد نمازی بن جائے گی یہ پول لے اے تے دنیا واسطے تو اولاد نوں شکھانے کاروبار کار چنگی کوٹھی بنا لے رکبہ چوکھا سارا لے لے یہ تے دنیا دیا سہولتا نہیں یار جدو دنیا تے توں تو میں ٹور جانے اگلیا سہولتا دے تمام کر اگلی سہولت دا بہترین اتمام دنیا تے نمازی بنا جاؤ اوئے تیری قبر تے جا کے دعا بے شک نہ کی تی جدو نماز پڑے گا نا پانچ وری تے کہے گا ربنا غفلی والی والی دیا یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے جنہیں نمازی میں نوں بنا دیتا ہے نا میرے ماں پہ جنہیں تربیت کی تی انہیں بھی بخشش فرما دے نیت کرو بنا مانگے اولاد نوں نمازی ایس رمضان چی انشاءاللہ ایسا نمازی بنانا ہے انشاءاللہ لو ہر نماز تے نال لے کے آؤ نمازی نہ بنان تو پھر کہنا یار جی تو کاروبار سکھائیں تے کاروبار اوکھا بھی تیری اولاد سیکھ جان دی یہ تو نماز سوکھی نہیں سکھ سکتی اچھا تیسری چیز حضور فرما دے نے حضور فرما دے نے او علم ینتفع بھی فرمایا ایسا علم جس نال کس نال نفع پہنچیا ایسا علم عالم دین سی یا کس نال ہنر سکھا دیتا اچھا جادو نہیں اچھا ہنر جس نال کس نال فائدہ پہنچیا علم سکھا دیتا یا خود علم پڑھے آتے پھر اگے تبلیغ کیتی اور یا پھر مدارے سے دینیہ دے اندر طلبات ہی خدمت کیتی یہ بھی تو علم دے اندر سپورٹ ہے نا تو حضور فرما دے نے تنہ چیزیں سواب مرن تو بعد بھی بولیے اچھا ایسے چیز انہوں میں دے نظر رکھ دے ہوئے ہیں محمد کاشف صاحب انہوں نے مامو جان بلکل تصریف لے کیا ہے کہنے لے کہ جی ساڑھی یہ خواہش ہے کہ اساں کچھ دینی کتب قرآن مجید دی تفاصیر اساں کچھ ساڑھا ذہن ہے کہ اپنے اس مرہوم بیٹے واسطے اسالے سواب کرئے ہیں یقین جانو کہ میری زندگی دا پہلا واقع ہے میری زندگی دا وہ حضور دے فرمان دے مطابق اپنے مرہوم واسطے اسالے سواب کر رہے ہیں اساں سو دے گا مفتی آمد یار خانیمی رحمت اللہ لے آپ فرمان دے ہیں ساڑھے جڑھے سننین ہیں نا ایک کوالیاں دے دے پیسے اڑا دیں گے دے گاں دے دے پیسے اڑا دیں گے لیکن جدو مدارے سے دینیاں دی یا علم دی بات آئے تو پھر کنجوسی کر دیں لیکن کیا خبر کہ اصل اسالے سواب تو ہے یہ اچھا انہیں میرکل تشریف لے کے آئے میں نو اتنال لے کے کہندے جی آؤ چلیے یقین جانو میں نو ایک ایسی کتاب سی جس تھی میں نو ضرورت سی لیکن میں آج تو انو گل کرنے گا لیکن کوئی حالات ایسے مینج نہیں سی ہو رہے ہیں اوہ بیالی ہزار اوپی دی کتنے دی بیالی ہزار اوپی دی ایک کتاب ہے تو دعا کرے کرنا سے یا اللہ تو اس باب پیدا فرما اللہ کریم نے اوہ پھر کس طرح سباب پیدا فرمایا کتاب بھی آگئی اور اللہ کریم نے اس مرغوم واسطے اوہ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث عَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ علم میں نافع بھی قبر تک پہنچتا رہنا ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ حُلْکریم صرف اے ہی نہیں میں نے کہنے لگی جی جڑی جڑی ضرورت ہے تسی خرید ہو غالباً میرا خیال ہے کچھ انہوں نے بھی میں کیا کہ تساں قرآن پاک فلاں فلاں ہیں جڑے مساجد اندر انہوں بھی لے کے گئے ایک لقت یا غالباً ست عزار دے قریب انہوں نے قرآن مجید دی تفصیل اور جو جو حدیث پاک دی کتابانی ضرورت سی یا انہوں نے جو چاہی دیئے ایک لق ست عزار پیدی کتب خرید کہ انہوں نے حضور علیہ السلام اس فرمانتے عمل کر کے اپنے مرہوم باست عصال سواب کیتا ہے اور پھرے ہی نہیں کہنے لگے مسیطہ عبار یا کوئی ضرورت کوئی ہے پھر اس پیکر کو دو ہے نے وہ اتمام کیتا انہوں نے اللہ تعالیٰ انہوں جزائیں خیرت آپ فرمائے اچھے گال کرنا دا مقصد صرف اتنا ہے کہ عصال سواب اس طرح ہی ہو سکتا ہے بلکہ عصال سواب دا بہترین ذریعہ کسی یتیم بچے دی تعلیم دا خرچ اٹھا لیں مدارس دے دے اندر کتنے کسیر تعداد دے اندر یتیم بچے ساڑھے گاؤں دا بچہ ٹھیکری والے پڑھ رہے مدارس دے اندر پڑھ رہے شمس بچہ تو ایسے بچے ہیں دی تعلیم دا خرچ اٹھا لیں خدا دی قسم بہترین صدق ہے بہترین صواب ہے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضر حضور پر فرمائے